بن چکا ہے ہندوستان کی جانب سے بالخصوص پانچ اگس دوہزار انیس اور اس کے بعد کے اقدامات متحدہ اقوام متحدہ کے چارٹر سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں اور تمام بامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں اقوام محتحدہ کی قراردادیں کشمیر کو بین الاقوامی تنازعہ تسلیم کرتی ہیں اور بلا شبہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حلق سے مشروط ہے خواتین و حضرات میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ مشکل کے اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی بلا شبہ کشمیر کی شہرک کشمیر پاکستان کی شہرک ہے قائد عظم نے فرمایا تھا اور ہم دنیا کے ہر فورم پر آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے میری دوست ممالک اہم طاقتوں کے سربراہان اور عالمی برادری سے پرزور اپیل ہے کہ کشمیر میں صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لیں اور علاقائی امن کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور ترقی و خوشحالی کی کوششوں میں پاکستان تنہا نہیں ہے ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلا شبہ چین ہمارا حقیقی اور سچا دوست ہیں دونوں ممالک کے تعلقات ضرب المسل کی حیثیت رکھتے ہیں دفاع معیشت اور سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں پاکچین اشتراک اور تعاون ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے ایکنومک کوریڈور کے ساتھ ساتھ تعلیم اور طبع کے شعبوں میں تعاون بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے میں خواستہ اور پر چین کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے کورونا ویکسین کی فراہمی پر وہاں کے عوام اور حکومت کا بہت شکر گزار ہوں معزز خواتین و حضرات اغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور پاکستانی عوام نے بے شمار جانے اور بے پناہ وسائل قربان کیے پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں قیام امن کا خواہ ہے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی حمایت اور تعاون فراہم کرنے میں پیش پیش ہے اور دنیا ہماری ان کاوشوں کی مطرف ہے اسی طرح سعودی عرب ترکی خلیجی ریاستیں اور سنٹرل ایشیای ممالک کے ساتھ بھی ہمارے گہرے دوستانہ مذہبی ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں ہم انہیں مزید فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں ضرورت سمر کی ہے کہ باہمی اختلافات کو بھلا کر اتحاد بین المسلمین اور اورگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو مضبوط کیا جائے تاکہ آج دنیا میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کیا جا سکے پاکستان نے پہلے بھی اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کی ہے اور آئندہ بھی اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا میرے عزیز ہم وطنوں آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے قومی مقاصد اور اہداف اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے سوچوں میں پاکستان کو مقدم رکھیں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھیں اور سب سے بڑھ کر تمام لسانی فروعی اور صوبائی تاثبات سے الگ ہو کر قومی سجید جہتی کو سر بلند رکھیں یاد رکھیں کہ موجودہ زمانے میں فن حرب و ضرب روایتی اشکال کے ساتھ ساتھ نئی جہتوں میں ایک چیلنج بند کر ہمارے سامنے کھڑا ہے اور دور حاضر میں سائبر سپیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حیرت انگیز ترقی اور بڑھتا ہوا اثر بلا شبا ایک مسلمہ حقیقت ہے یقیناً جو اقوام اپنی نوجوان نسل کو اور زندگی کے ہر شعبے کو ان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکیں گی وہ ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائیں گی میرے لئے یہ عمر اتمنان بخش ہے کہ ہماری مسلح افواج اپنے آپ کو دور حاضر کے انتقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہمارے سائنسدان اور دفاعی سنت ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں شانہ بشانہ روز محنت میں مصروف عمل ہیں انہی کی محنت کے سبب آج الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو دفاعی ساز و سامان کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ دنیا کو برامت بھی کر رہے ہیں ایک قوم ایک منزل کہ عظم کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آج یہ اہد کریں کہ جس طرح یک جان ہو کر ہم نے آزادی کی منزل حاصل کی تھی اسی طرح ترقی اور خوشحالی کی منزل بھی حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد خواتین و حضرات صدر پاکستان کی بہت ہی ولولا انگیز اور پرعظم تقریر جو پاکستانی قوم کے امنگوں کی ترجمان ہے خواتین و حضرات اب پریڈ قومی نارہ لگائے گی آپ سے گزارش ہے کہ قومی نارے میں پریڈ کے ساتھ شامل ہیں amaan پاکستانی تشکلے موسیقی تکفی پاکستان دل دل کی آواز ہر دل کی آواز ایک قوم ایک منزل خواتین و حضرات یوہم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی موسیقی 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 سب سے پہلے علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ سامنے ٹھےMR سکتے ہونوں سکتے excerptے ہیں جو چخزے سامین سزا سامنے سا consانے سا جو ڈالی سامن سکچے ش fuckin ڈالی 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 ڈی لہو میں بھیگے